موسیقی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملیں نوٹیفکیشن نیو ویڈیوز کی سب سے پہلے اسلام علیکم دوستو میں ہوں سبت اللہ گول اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل جوپس ان دوبائی تو فائنڈ اڈریم جوپ ان دوبائی دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پیچھٹی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آج کے بعد میں اپنی تقریباً ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آؤں گا بہت ہی اچھی اچھی نیوز جیسے ہی دوبائی کی مارکٹ میں کوئی نئی جوب آئے گی میں شیئر کروں گا وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ تو دوستو اس کے لئے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی میں اس کی اوپن نئی جوب کی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے آپ کو تو دوستو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو نوٹیفکیشن کا بیل ہے جو آئیکن ہے اس کے اوپر بھی کلک کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے آپ لوگ کا پیار مل رہا ہے آپ لوگ کے کمیٹس میں آپ لوگ کے ای میلز میں میری ویب سائٹ پہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایسے ہی کام کرتے رہیے اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگ ایسے ہی کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا اور آپ لوگ بھی دبائی میں ایک بہت ہی خوبصورت لائف جی رہے ہوں گے ایک ڈریم جوب جو ہے وہ آپ لوگوں کا فیوچر ہوگی دوستو آج بھی میرے پاس کچھ جوبز ہیں بلکہ آج تو میرے پاس کافی زیادہ جوبز آئی ہیں میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں میرے ان تمام دوستوں کا جو کہ اپنی کمپنیز کی تمام جوبز کو سب سے پہلے میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور میں وہ جوبز آپ لوگوں کے ساتھ یہاں شیئر کرتا ہوں تو ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ اور ایسے ہی ہمارے ساتھ کام کرتے رہیے ایسے ہی ہمارے ساتھ بنے رہیے تاکہ بہت سارے لوگوں کا بھالا جو ہے وہ ہوتا رہے تو چلیں دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آج ہمارے پاس کون کون سی جوبز آئی ہیں کافی زیادہ کیٹیگریز کی جوبز آئی ہیں جن میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے ٹاپ پہ ایک جو آئی ہے وہ ہے ایک ڈرائیور چاہیے ایک کمپنی کو اور اس کے اندر انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ انہیں کم سے کم ایک سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ چاہیے تو دوستو اگر آپ کے پاس ایک سال کا یو اے ایکسپیرینس ہے تو میرے وہ تمام دوست جو کہ وزٹ ویزے پہ ہیں یا اپنی جوب جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں ڈرائیور کے لیے جو اکثر میرے بس کمنٹس میں آتے ہیں کہ آپ پلیز ڈرائیور کی جوب جو ہے وہ مینشن کریں تو آپ لوگ کے لیے گود نیوز ہے میرے پاس یہاں پہ ایک ڈرائیور کی جوب آئی ہوئی ہے یا آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپلائی کریں اور اس کی جو سیلری جو ہے وہ انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے ففٹین ہنڈرڈ درمز یا نہیں تقریباً کوئی فورٹی فائف تھاؤزن روپیز کچھ بنتے ہیں ففٹی تھاؤزن روپیز یہ بن جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے لازمی اپلائی کیجئے اور دوسری جوب جو آئی ہوئی ہے ہمارے پاس اکثر میرے پاس فیمیل کے کمنٹس آتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے بوئیز کے لیے یا میل کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں لیکن فیمیل کے لیے ویڈیوز نہیں بناتے فیمیل کی جوب آپ شیئر نہیں کرتے تو آپ بھی خوش ہو جائیں آپ لوگ کے لیے بھی ایک دو جوب آئی ہوئی ہیں میرے پاس جس میں ایک ہے پرائیویٹ کلینک نرس کم سے کم دو سال یا پان سال کا experience ہونا چاہیے چاہے آپ کی نیشنالیٹی کوئی بھی ہو چاہے آپ کسی بھی ملک سے ہو لیکن آپ کے پاس اتنا experience ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس دو سال کا experience نہیں بھی ہے اگر آپ کے پاس ایک سال کا experience بھی ہے تو بھی آپ اس میں mention کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ نرس کی جوب ہے تو آپ کو کام تو ضرور ہی آنا چاہیے اور جناب اس کی سیلری کے لیے انہوں نے mention کیا ہے کہ وہ at the time of interview جو ہے وہ آپ کو سیلری کے بارے میں بتائیں گے اور ایک اور جوب جو آئیے میرے پاس وہ ہے ایک گروسری کی ایک گروسری کا انچارچ جو ہے وہ چاہیے اور میرے بہت سارے دوستوں نے پچھلی ویڈیو کے کمنٹس میں منشن کیا تھا کہ انہیں اس قسم کی جوب کے بارے میں بتائیں تو آپ لوگوں کے لئے گوڈ نیوز ہے میرے پاس جو ہے یہ ایک جوب جو ہے وہ آ چکی ہے یہ ایک چاہیے ایک گروسری انچارچ چاہیے اور اس کی سیلری بھی کافی اچھی ہے تقریباً سکسٹی تھاؤزن روپیز اس کی سیلری ہے اور یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کم سے کم دو سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس دو سال کا ایکسپیرینس ہے تو آپ لازمی اپلائی کیجئے اگر دو سال کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو بھی مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک سال کا ایکسپیرینس ہے تو بھی آپ منشن کریں کہ آپ کو دو سال کا ایکسپیرینس ہی ہے اور اپلائی کریں کیونکہ باقی انٹرویو میں جو کوئسنوں نے پوچھنے ہیں مجھے نہیں لگتا اس کے لیے اتنی زیادہ سکلز کی ضرورت ہوگی اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گروسوری انچارج کے ساتھ یہ لوگ آپ کو جو ہے بیسک سیلری دیں گے پلس ویزا بھی دیں گے اور اکوموڈیشن بھی دیں گے اور ساتھ میں فوڈ جو ہے وہ بھی دیں گے تو کافی اچھا پیکج ہے ان کا یہاں پہ آپ اپلائی ضرور کیجئے اور جو ہمارے پاس چوتھی جوب جو آئی ہے وہ ہمارے پاس ایک آئی ہے ایک ہوتل سے ہمارے پاس جوب آئی ہے یہ ہے ایک ویٹریس کی ایک ہوتل میں اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئے کہ آپ کے پاس کم سے کم جو ایکسپیرینس ہے آپ کا وہ ون ایر کا ایکسپیرینس جو ہے آپ کا ہونا چاہیے ویٹریس میں اگر آپ کے پاس ون ایر کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو آپ پھر بھی کوشش کریں گے آپ اس کے لیے اپلائی کریں اور اگر ایک ون ایر کا ایکسپیرینس آپ منشن بھی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو آپ آسانی سے جوب کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں اور اس کی سیلوری جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ سیلوری جو ہے وہ ٹائم آف دہ انٹرویو میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ویزا وہ آپ لوگوں کو پروائیڈ کریں گے اور انشورنس جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے تو اگر آپ اس جوب کے لیے کوالیفائی کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس جوب کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہیں اور پانچی جوب جو ہمارے پاس آئی ہے وہ ہے ایک ایڈمنیسٹریٹیو اسسٹنٹ کی ہے ایک ایڈمنیسٹریٹر چاہیے جس کا ایکسپیرینس انہوں نے منشن کی ہوئے کہ ایک سال کا ایکسپیرینس چاہیے اس کے لیے تو کافی اچھی جوب ہے ایک صرف ایک سال کا ایکسپیرینس جو ہے یہ مانگ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایک سال کا ایکسپیننس نہیں بھی ہے سکس منس کا ہے تھری منس کا ہے یا ویسی بھی اگر آپ کو ایڈمنیسٹریٹیو جوب میں انٹرسٹ ہے آپ کر سکتے ہیں ایڈمنیسٹریشن آپ کے انٹر پرسنل سکلز جو ہیں وہ اتنی ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ جوب کر سکتا ہوں تو بھی آپ ایک سال کا ایکسپیننس منشن کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو یہاں پہ اور وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو بھی اس جوب کی جتنی انہوں نے جو مانگی ہوئی ہیں ڈیٹیلز جس میں بیسک جو انہوں نے مانگا ہوئے بیچلر کی ڈگری مانگی ہوئی ہے آپ کے پاس جو ہے وہ بیچلر کی ڈگری اس کے لیے ہونی چاہیے اور میل فی میل دونوں ہی جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں اور سیلری جو ہے سیلری کا وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلری آپ لوگ وہ بتائیں گے انٹرویو کی ٹائم پہ اگر آپ سیلیکٹڈ ہو گئے یا ویسی بھی یہاں پہ اکثر انٹرویوز میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ پوچھی جاتی ہے کہ آپ کی اس جوب کیلئے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کتنی آپ کو سیلری چاہیے تو وہ اس میں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور جوب آئی ہے وہ ہے پرچیزنگ اور سٹور آفیسر چاہیے ان کو پرچیز کی جوب ہے ایک سٹور آ ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی انہوں نے ایک سال کا ایکسپیرینس لکھا ہوا ہے اور اتنا زیادہ نہیں ہے اگر آپ کا ایک سال کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو بھی آپ میشن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ایک سال کے ایکسپیرینس ہے تو ویری گوڈ اگر اس سے زیادہ بھی ہے تو بھی ویری گوڈ لیکن اس کی سیلری اگر آپ لوگوں کو میں بتاؤں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اس کی سیلری ہے ڈیڑھ لاک روپے یہ ان کو چاہیے پرچیزنگ اور سٹور آفیسر جو ہے یہ چاہی یہ ان کو اور ان کی جو سیلری ہے وہ ہے ڈیڑھ لاکھ روپے تو اس جوب کے لیے تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو ضرور ضرور اپلائی کرنا چاہیے اگر آپ لوگ کے پاس یہ سکلز نہیں بھی ہیں تو بھی آپ اس جوب کے لیے اپلائی کریں کیونکہ بہت اچھی جوب ہے اور جناب ساتھوے نمبر پر میرے وہ تمام دوز جو کہ مجھ سے بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جناب کیشئر کی جوب ہونی چاہیے ایک آنٹرینٹ کی جوب ہونے چاہیے تو بھائی آپ لوگوں کے لیے بھی خوش خبری ہے کیونکہ آج میرے پاس آپ لوگوں کے جوب جو ہے وہ بھی آئی ہوئی ہیں میرے پاس نمبر سیون پہ جو ایک جوب آئی ہوئی ہے وہ کیشئر کی جوب آئی ہے اور اس میں بھی ایک سال کا ہی ایک سوری ایک سوری ہے죠 اس میں جو ریکوارمنٹ ہے ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ہے مس آفس جو ہے وہ آنا چاہیے مس آفس تو ایک بیسک چیزیں کمپیورز کا کہ اگر آپ کسی بھی جوپ میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے بھائی ایمیس آفیس تو کم سے کم آپ لوگوں کو آنا ہی چاہیے ایمیس آفیس میں مائیکروسورٹ آفیس ورڈ ہو گیا مائیکروسورٹ آفیس ایکسیل ہو گیا پاور پوائنٹ ہو گیا یہ تمام جو ایپلیکیشنز ہیں اس کی یہ سب آپ کو آنی چاہیے یہ بہت آسان ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں ان چیزوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی یہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا اور اس کیشئر کی جوپ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں بھیک آپ کے پاس ہائی اسکول کی ڈگری ہونی چاہیے یعنی آپ کے پاس اگر بیچلر کی ڈگری نہ بھی ہو آپ کے پاس صرف انٹر میڈیٹ بھی ہو تو بھی آپ کا کام چل جائے گا وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو میرے وہ تمام جو جو کہ ٹین پاس ہیں ٹویل پاس ہیں وہ بھی اگر اس چاہتے ہیں تو اس جوپ کے لیے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سیلری کا انہوں نے منشن نہیں کیا سیلری وہ آپ لوگوں کو انٹرویو کے ٹائم پہ جو ہے وہ بتا دیں گے اچھی جوب ہے اپلائی ضرور کیجئے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جب اپورچنیٹیز ہوتی ہیں آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کو موقع مل رہا ہوتا ہے ڈسکرپشن دیکھیں میں یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا اس کا ڈسکرپشن بھی بیان کر رہا ہوں اور یہ تمام جوب میری ویب سائٹ پہ جو ہے وہ میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ وہاں پہ بھی اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور میری ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو لازمی اپلائی کیجئے ڈسکرپشن کو ریڈ کیجئے اپنی سی وی کو ویسے ہی کنورٹ کیجئے اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو ٹائم نکال اگر ٹائم نہیں بھی ہے تو بھی ٹائم نکالیں تمام جوبز کے لیے جو 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 جوبز میں آپ فٹ آتے ہیں جو جوبز آپ سمجھ سکتے ہیں کیا آپ کر سکتے ہیں وہ تمام جوبز کے لیے جو ہے اپنی سی وی کنورٹ کیجئے اور ان سب کے لیے آپ اپلائی کیجئے اور نمبر ایٹ پہ ایک اور جوب ہے بڑی اچھی جوب ہے ہمارے پاس سیلز پرسن چاہیے کمپنی کو اور اس میں لوگوں نے ایکسپیرینس کا نہیں منشن کیا یعنی کوئی بھی ایکسپیرینس آپ چاہے فریشر بھی ہوں تو بھی آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کی سیلری جو ہے وہ انہوں نے جناب منشن کی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے انٹرویو کی ٹائم پہ وہ آپ لوگوں کو سیلری بتائیں گے ایکسپیرینس کے لیے آپ اچھی بات ہے کہ آپ دو سے تین سال یا چار سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ لازمی منشن کریں کہ بھائی آپ کو ایز سیلز پرسن جو ہے وہ اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں بھی انہوں نے ایم ایس آفیس کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ آپ کو کم سے کم ایم ایس آفیس میں کرتے ہیں اور ان کا ان فائرز کا استعمال کرنا جو ہے وہ آپ لوگ کو آنا چاہیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ آپ کو سوشل میڈیا کا استعمال بھی آنا چاہیے سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرتے ہیں فیس بک کیسے استعمال کرتے ہیں میرے خیال میں یہ آپ لوگوں سے بہتر تو اور کوئی جان ہی نہیں سکتا ویٹس ایپ کیسے یوز کرتے ہیں آپ لوگوں سے بہتر میرے خیال میں یہ کوئی نہیں جانتا تو اس چیز کے لیے ضرور اپلائی کیجئے اور یہ آؤٹڈور جوب بھی ہو سکتی ہے آپ کی اس میں آپ کو آؤٹڈور کام بھی جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور جناب نائن نمبر پہ ہے ہمارے پاس ایک اور اسسٹنٹ نرس چاہیے یہ ایک فیمل جوب ہے اسسٹنٹ نرس کے لیے اور اس میں بھی انہوں نے دو سال کا ایکسپیرینس منشن کیا ہوا ہے اور اس کی سیلری ایک لاکھ روپے ہے اگر آپ اسسٹنٹ نرس کی جوب کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ فیمل ہیں تو آپ اس جوب کے لیے لازمی اپلائی کیجئے بہت اچھی جوب ہے اور نمبر ٹین پہ ہمارے پاس جناب کچھ انگلیش ٹیچر کی جوب آئی ہوئی ہے اگر کوئی انگلیش ٹیچر کی جوب کرنا چاہتا ہے کوئی ایسا آپ کی نظر میں ہو جو کہ انگلیش ٹیچر انگلیش ٹیچ کر سکتا ہو اور اس کا کم سے کم ایکسپیرینس جو ہے وہ دو سال کا ہو تو بھائی آپ اس جوب کے لیے لازمی اپلائی کیجئے تقریباً پچاس ہزار روپے سیلری ہے اس جوب کی اور اگر سیلری آپ کو کم بھی لگتی ہے تو بھی آپ اپلائی کیجئے کیونکہ ایک بار آپ کو یہاں ٹیچر کا سٹیمپ لگ گیا تو پھر اس کے بعد آپ کسی بھی اچھے سکول میں بڑے سکول میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو ویزا بھی دیں گے اور ویزا کے ساتھ یہ آپ کو اکوموڈیشن بھی دیں گے یعنی رہائش جہاں پہ آپ رہیں گے وہ بھی آپ لوگوں کو یہ پروائیٹ کریں گے اور جناب ایک اور ہمارے پاس جوب آئی ہوئی ہے وہ ہے اے سی ٹیکنیشن کی اور اے سی ٹیکنیشن کے لیے بھی انہوں نے ایک سال کا ایکسپیننس منشن کی ہوئے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کم سے کم ایک سال کا ایکسپیننس جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کی سیلری بھی بہت اچھی منشن کی ہوئی ہے انہوں نے تقریباً فورٹی فائف تھاوزن سے لے کر فیفٹی تاوزن دنم تک سیلری جو ہے وہ اس جوب کی ہے اور آپ اس کے لیے بھی لازمی اپلائی کریں اور جی ہمارے پاس نمبر ٹویل پہ باروے نمبر پہ ایک اور جوب آئی ہے یہ ہے سپروائزر فور مین چاہیے جناب ایک کمپنی کو کم سے کم ایکسپیننس جو ہے وہ آپ کا ایک سال کا ہونا چاہیے اور اس کے سیلری جو ہے وہ بھی آپ کو انٹرویو کے ٹائم پہ جناب آپ کے ساتھ بات کی جائے گی یہ ایک ڈیکوریشن کمپنی ہے اس ڈیکوریشن کمپنی کے لیے ان کو ایک سپروائزر چاہیے ایک فور مین چاہیے تو آپ اگر کر سکتے ہیں اگر آپ اسے سپروائز کر سکتے ہیں ایک ڈیکوریشن کمپنی میں تھوڑا بہت بھی آپ کا ایکسپیننس ہے نہیں بھی ہے تو چلے گا منشن کریں بیچ میں اور سی وی کنورٹ کریں اس حساب سے بنائیں اور بھیجیں جناب اور تیس تھرٹین نمبر پہ ہمارے پاس ایک آئی ٹیکنیشن چاہیے ایک جگہ پہ ایک کمپنی کو وہاں پہ آپ کے پاس کم سے کم دو سال کا ایکسپیننس انڈر ڈیمانڈ کیا ہوا ہے ایک لاکھ کی سیلری دیں گے آپ کو آئی ٹیکنیشن چاہیے اور اس میں آپ کے پاس سیکیورٹی سسٹمز کے بارے میں تھوڑی بہت نالیج جو ہے وہ ہونی چاہیے سیکیورٹی سسٹمز جس طرح سے یہ آپ دوبائی میں کہیں بھی کام کریں گے تو دوبائی میں ہر جگہ پہ سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک سیکیورٹی سسٹم ہے یہاں پہ اور بھی اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اس میں تھوڑا بہت کام آنا چاہیے اگر اس میں آپ کو کام نہیں بھی آتا اور آپ آئی ٹیکنیشن ہیں تو میرے خیال میں یہ آپ لوگ کے لیے مشکل نہیں ہوگا آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں گوگل میں آپ اس کی ساری انفرمیشن نکال سکتے ہیں کہ سیکیورٹی سسٹم جو ہے اس کو کس طریقے سے منیج کیا جاتا ہے سیکیورٹی سسٹم میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یوٹیوب پہ اس کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ ایکسپیرینس ہو جائے گا اور آپ کو آسانی سے وہ ایکسپیرینس اپنی سی وی کے اندر منشن کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جوب ضرور مل جائے گی لیکن اگر تھوڑا سا سمارٹ وقت آپ کریں اور دوستو ایک اور جوب ہے ہمارے پاس ایکاؤنٹینڈ کی جس میں بھی آپ کے پاس کم سے کم دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے سیلری انہوں نے بھی یہ منشن کیا کہ سیلری جو ہے وہ ہم آپ کی ایکسپیکٹیشنز بات میں کریں گے تو آپ سب سے پہلے اپنی سی وی بھیجئے ان کو اور ان سے رابطہ کیجئے اگر آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کے لیے اور سیلری کا بات میں دیکھا جائے گا انٹرویو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لی جائے گی نمبر فیفٹین پہ ہے جناب ہمارے پاس ایک اور ایکاؤنٹینڈ چاہیے لیکن ان کو صرف انڈین میل ایکاؤنٹینڈ چاہیے یہاں پہ فیمیل اپلائی نہیں کر سکتی اور کوئی اور نیشنلیٹی بھی اپلائی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ پھر بھی اپلائی کریں تو اکثر جوب میں نے اکثر دوبئی میں ایسا بھی دیکھا ہے لوگوں نے منشنل کیا ہوتا ہے کہ انڈین چاہیے لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے اور نیشنلیٹی اس کو بھی جو ہے وہ ہائر کر لیا ہوا ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے انڈین تو کوشش کیجئے اگر آپ انڈین ہیں تو لازمی اس جوب کے لیے اپلائی کیجئے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اپورچونٹی ہے انہوں نے مانگا ہوئے دو سال کا کہ کم سے کم آپ کے پاس دو سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے نہیں بھی ہے آپ کے پاس ایک سال کا ایکسپیرنس بھی ہے تو بھی آپ منشن کیجئے کہ آپ کو دو سے تین سال کا ایکسپیرنس ہے اور اس کے علاوہ سیلوری جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرویو کی ٹائم پر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس میں بھی دیکھیں دوستو تو اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایمیس آفیس جو ہے وہ آنا چاہیے ایمیس آفیس کمپیورز کا بیسک ہے تو وہ میرے خیال میں لازمی آنا چاہیے اچھے انہوں نے ایک اور سافٹ ایر بھی منشن کی ہوئے ہے ٹائلی سافٹ ایر یہ میرے خیال میں ایکاؤنٹنسی کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹائلی سافٹ ایر اور یہ پرٹیکلر لی یہاں دوبی میں بہت جدہ استعمال ہوتا ہے اس کا باقی کنٹریز کا تو مجھے پتا نہیں کیونکہ باقی کنٹریز کا مجھے زیادہ ایکسپینس نہیں ہے لیکن دوبائی میں تو یہاں پہ یہ ٹائلی سافٹ ایر جو ہے یہ بہت جدہ استعمال ہوتا ہے آپ کسی بھی ایکاؤنٹنٹ کی جوب میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ پہ یہ استعمال ہوتا ہے تو دوستو آج میرے پاس تھی تقریباً کوئی ففٹین جوبز جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا کافی زیادہ ویکنسیز ہیں ففٹین ویکنسیز ہیں آپ لوگ اس کے اوپر اپلائی کیجئے اپنا فیوچر بنائیے کوشش کیجئے کہ اپنی سی وی کو جو ہے وہ ان ڈسکرپشن کے حساب سے کنورٹ کیجئے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا فیوچر بھی بہت برائٹ ہوگا آپ لوگ بھی انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد دبائی میں ایک بہت شاندار لائف جی رہے ہوں گے ایک ڈریم لائف جس کا ہر انسان ایک خواب دیکھتا ہے ایک سپنا دیکھتا ہے وہ آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے پاس ہوگی آپ لوگ اس پہ جو ہے انشاءاللہ وہ زندگی گزار رہے ہوں گے اور آپ کی فیملی بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ایک اچھی لائف انٹرٹین کر رہی ہوگی تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے زیادہ سے تک جوپس لکھ رہا ہوں جتنی مجھے جوپس ملی جتنے میرے رابطے کی جتنے مجھے کنٹیکٹس میرے بن رہے ہیں جتنی جوپس میرے پاس آ رہی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں مزید میرے کچھ اور لنکس بن رہے ہیں ان کے تھرو بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی مجھے جوپس ملتی جائیں گے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پر شیئر کرتا رہوں گا تو میرے وہ تمام دوست جن لوگوں نے آپ میں تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو اب بھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے پہلے سبسکرائب کر لیں اور میرے وہ تمام دوست جو کہ اکثر کنجوسی کر جاتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنے میں تو برائے مہربانی ایسا مت کیجئے ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے یہ ہماری ایک چھوٹی سی فیس ہوتی ہے اتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کے لئے تو اتنا حق تو ہمارا بنتا ہی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اچھی بات تو یہ ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ ویکنسیز پہنچتی رہیں اور ان سب لوگوں کا جو ہے وہ بھلا ہوتا رہے تو دوستو مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں کل یا پرسو انشاءاللہ دوبارہ میں آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ ویکنسیز لے کر آوں گا جو میرے پاس آ رہی ہے کچھ آ بھی چکی ہے وہ میں آپ کس طرح کی ویڈیوز میں دوبارہ شیئر کروں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبغت اللہ گل اللہ حافظ